اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو پاکستان کے لیدر سیکٹر کے بنیادی مسائل کے بارے میں ہیں یہ وہ مسائل ہے جن کی وجہ سے ہمارا لیدر سیکٹر کنٹریکٹ کر رہا ہے ویڈن اینڈ بیانڈ دا بورڈر یعنی ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان پرابلمز کو بروقت اڈریس کیا جائے ان پرابلمز کو اگر ہم لسٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دس طرح کے بنیادی پرابلمز سامنے آ جاتے ہیں نمبر ون لیدر ٹیننگ پرابلم نمبر ٹو لیدر ڈومیسٹیک ان انٹرنیشنل سیٹیفیکیشن کے پرابلم نمبر تری ریجسٹریشن ویڈ لیدر ورکنگ گروپ کے پرابلمز نمبر فور ایکو لیبلنگ نمبر فائف کیمیکل ریکوائرمنٹ کے پرابلم یعنی لیدر کی جب ہم ٹیننگ کرتے ہیں اور پھر جب مختلف لیدر پروڈکٹ کی پروسسنگ ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف طرح کی کیمیکل کی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن انٹرنیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرز کے تحت بہت سے ایسے کیمیکل ہے جن کا استعمال یا توال ٹوگیدر بین کیا گیا ہے یا صرف ان کی استعمال کی ایک سپیسیفیک لیمٹ تک اجازت ہے لیکن ہمارا جو لیدر سیکٹر ہے تو اس میں زیادہ تر جو بین کیمیکل ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں آگے ہم جا کر اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے نمبر سیون جو ہے سکس جو ہے وہ ہے سائٹس یعنی کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ سپیشیس نمبر سیون کوالٹی کے پروڈلم ہے نمبر ایٹ پیکیجنگ کی ایشیوز ہے نمبر نائن برانڈنگ کی ایشیوز ہے نمبر ٹین تو آئیے ان سب پروڈلمز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے لیدر انڈسٹری کے ٹیننگ کے پروڈلمز کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ پاکستان میں ایک سو چورسی کے قریب لیدر ٹیننگ یونٹس ریجسٹرڈ ہے لیکن ان لیدر ٹیننگ یونٹس میں جو مشینری استعمال ہو رہی ہے وہ آوڈیٹڈ ہے زیادہ تر مشینری کے ساتھ کمبائنڈ ایفلوینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس انسٹال نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیننگ کے پروسس کے دوران جو زہریلہ پانی خارج ہوتا ہے ہم اس کو پروپرلی ڈسپوز آف نہیں کر پاتے اور ہمارے اردگرد کا ماحول جو ہے پولوٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ مختلف جو پرزیسٹنٹ اورگینک پولوٹنٹ کے سٹینڈرڈز ہے اور ریچ کے جو سٹینڈرڈ ہے یعنی ریجسٹریشن ایویلویشن آتورائزیشن اور ریسٹینٹ آف کیمیکل کے جو سٹینڈرڈ ہیں تو ہم اس کو بھی فلفل نہیں کر پا رہے ہیں اور جب ہم ان کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا جو لیدر ہے اور لیدر پروڈکٹ ہے ان کو کروس بورڈر ٹرانسپوٹیشن میں سٹرکٹ وارنٹین لاکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فوران جو کسٹومرز ہیں وہ بھی ہماری پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ فوران جو کسٹومر ہے یہ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں خیبر پختون خواہ میں جو دو لیدر ٹیننگ فیکٹریز تھی یہ ایک نسیم لیدر ٹیننگ فیکٹری بخشوپل چار سدہ اور نمبر ٹو ناصر لیدر ٹیننگ فیکٹری جی ٹی روڈ پشاور یہ دونوں ٹینریز بھی کئی سالوں سے بند پڑی ہے اس لیے ہم اپنی لیدر کی زیادہ تر ضروریات پنجاب سے پورا کرتے ہیں پنجاب سے اپنے لیدر کی ضروریات پورا کرنے میں کوئی قباط نہیں ہے لیکن جب پنجاب سے ہم لیدر لاتے ہیں خیبر پختون خواہ میں تو اس پر بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا کوسٹ آتا ہے جس کی وجہ سے جو پر یونٹ کوسٹ ہے کسی بھی لیدر پروڈکٹ کا وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ ہماری جو لیدر کی ٹیننگ کی پروسس ہے یہ اوڈیٹڈ ہے اس لیے ہمیں اپنے لیدر اور لیدر پروڈکٹ کیلئے مختلف سرٹیفیکیشن کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے ان سرٹیفیکیشن میں سب سے عام سرٹیفیکیشن اوئیکو کی سرٹیفیکیشن ہے لیکن اس اوڈیٹڈ کی برانچز پوری دنیا میں پیلی ہوئی ہے اوئیکو یہ سرٹیفائی کرتی ہے کہ لیدر کی ٹیننگ اور جو پروسسنگ ہوتی ہے یہ کیا اس پر انٹرنیشنل انواریمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ ہو رہی ہے یا نہیں اس کے علاوہ اوئیکو یہ بھی سرٹیفائی کرتی ہے کہ جو لیدر ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کیا کسی دینجر جیسا کہ سنیک اور کرکوڈیل یا انڈینجر اور نیر ٹو ایکسٹنگ سپیشیس کا تو نہیں ہے تو چونکہ ہماری جو لیدر کی ٹیننگ کی جو پروسس ہے یہ اوڈیٹڈ ہے اور ہم انٹرنیشنل انواریمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو پروپرلی فالو نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہمیں اوئیکو کی سرٹیفیکیشن کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے اس کے علاوہ ایک اور ارگنائزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیدر ورکنگ گروپ یہ ایک نون پروپیٹیبل ارگنائزیشن ہے اور اس کے تقریباً اٹھارہ سو ممبران ہیں ان میں جو لیدر مانوفیچرر ہے ہالسیلر ریٹیلر اور کیمیکل کمپنیز اور باقی لیدر سیکٹر کے سب جو الائٹ انڈسٹریز ہیں یہ سب ان کے ممبران ہیں لیدر ورکنگ گروپ کے ساتھ ہم اپنے برانٹ اور پیٹنٹ کو ریجسٹر کرتے ہیں لیکن آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان میں زیادہ تر ہم لیدر کی مختلف پروڈکٹ کیا تو برانڈنگ کرتے نہیں ہے اگر برانڈنگ کرتے بھی ہے تو پھر اس برانڈ کو ہم ریجسٹر نہیں کرتے اگر ہم ریجسٹر بھی کرنا چاہے تو ہم لیدر ورکنگ گروپ کے ساتھ اس ریجسٹریشن کو حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ لیدر ورکنگ گروپ صرف اسی صورت میں ایک پروڈکٹ کے برانڈ کو ریجسٹر کرتی ہے جب وہ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ لیدر یا لیدر کی جو مختلف پروڈکٹ سے ان کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اس پر انٹرنیشنل الوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہو رہی ہے تو پاکستان میں چونکہ یہ پروڈلمز ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنے برانڈ کو ریجسٹر نہیں کر پاتے اس کے علاوہ جو تیسری قسم کی سٹیفیکشن ہے اس کو ہم ایکو لیبلنگ کہتے ہیں ایکو لیبلنگ ایک ترڈ پارٹی کرتی ہے ایکو لیبلنگ میں بھی اس بات کو سٹیفائی کیا جاتا ہے کہ لیدر کی ٹیننگ جو ہو رہی ہے یا لیدر پروڈکٹ کی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ اس پر انٹرنیشنل الوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہو رہی ہے اور مطلب یہ ماحول کو پولوٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس پروسیس سے ایکو لیبلنگ سنگل اٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور ملٹی اٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے سنگل اٹریبیوٹ سے مراد یہ ہے جیسا کہ لیدر سیکٹر کے سپلائی چین کے اگرچہ بہت سی ٹیئر ہے لیکن سنگل اٹریبیوٹ میں پھر صرف ایک ٹیئر کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ اس ٹیئر میں جو پروسیس کیا جاتا ہے وہ اس پر انٹرنیشنل الوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہے اور اس کی وجہ سے محول پولوٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ہم سنگل اٹریبیوٹ کہتے ہیں جبکہ ملٹی اٹریبیوٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن یعنی جو ایکو لیبلنگ کی جو سرٹیفیکیشن ہے یہ ایک سے زیادہ ٹیئر میں جاری ہوتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں وہ ٹیئر اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزامپل لیدر کی ٹیننگ کے پروسیس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اس کی جو ٹیننگ ہو رہی ہے وہ اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہے اس کے علاوہ دوسری جو ٹیئر ہے وہ کٹ میک انٹرم ہے یعنی کٹ میک انٹرم کو بھی سرٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہو رہا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز کے تحت لیدر ٹیننگ اور لیدر پروڈکٹ کے پروڈکشن کے پروسس میں مختلف طرح کی ڈینجرس کیمیکل جیسا کہ ایزوڈائی کرومیم سکس گریٹر دن 3 ایم جی پر کیجی اور پینٹیم کلورو فانیل وغیرہ کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے لیکن پاکستانی قوم کا تو آپ کو پتا ہے یہ ایک جوگاڑ نکالنے والی قوم ہے اس لئے لیدر ٹیننگ یا لیدر پروڈکٹ کے پروڈکشن کے پروسس کی کسی بھی سٹیج پر اگر ہمیں ان کیمیکل کی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کیمیکل کو بلججک استعمال کرتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر ہمیں اپنے لیدر اور لیدر پروڈکٹ کے لیے مختلف طرح کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک کنونشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریٹ ان انڈینجرڈ سپیشیس اس کنونشن کے تحت ایسے لیدر پروڈکٹ کی پروڈکشن کو پروہیبیٹ کیا گیا ہے جن کی تیاری میں ایسے انیمل یا پلانٹ کا استعمال ہوتا ہو جن کو انڈینجرڈ سپیشیس ڈیکلیر کیا گیا ہو اور ایسے پروڈکٹ کی انٹرنیشنل ٹریٹ صرف ایک سپیشل پرمیشن کے تحت ہی اللاؤڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ چونکہ ہم جو لیدر کی ٹیننگ کرتے ہیں اس کا پروسس بھی آوڈیٹڈ ہے اور آوڈیٹڈ مشینی سے کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں لیدر پروڈکٹ کیلئے جو بیسک را میٹیریل حاصل ہوتا ہے یعنی لیدر تو اس کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ مختلف جو لیدر پروڈکٹ مانوفکچرنگ یونٹ ہے ان میں کوالٹی کنٹرول یونٹ نہیں ہوتا اور اس طرح بہت سے ڈیفکٹیو یونٹ جو ہے وہ مارکٹ میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ریپلیسمنٹ یا ریٹیرن وغیرہ کا آپشن بھی پروائیڈ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پروڈکٹ کی جو برانڈنگ ہے جو پیکیجنگ ہے وہ بھی پروپر نہیں ہوتی پیکیجنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اٹریکٹیو ہو اور اس پر اس پروڈکٹ کے متعلق مکمل معلومات درج ہو جیسا کہ اس پروڈکٹ کا سائز کیا ہے اس کا ویٹ کیا ہے یہ کس میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے اس کی ڈیٹ آف مانوفکچرنگ کیا ہے اور اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے زیادہ تر جو پروڈکٹ ہے ان کی پروپرلی برانڈنگ بھی نہیں کی جاتی یعنی پہلے تو برانڈنگ کی نہیں جاتی لیکن اگر برانڈنگ کی بھی جاتی ہے تو پھر اس کو لیڈر ورکنگ گروپ کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں کیا جاتا اور اگر ریجسٹرڈ بھی کیا جاتا ہے تو پھر اس برانڈ کے ساتھ کوئی پروپر کوئی انٹرسٹنگ سٹوری اسوسییٹ نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے فوراں جو کسٹمر ہے وہ ہمارے پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو پاتے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سیکٹر کی چار فنکشنل فرگمنٹیشن ہوتے ہیں یعنی رامیٹیریل پروڈیوسر ڈیزائنر کٹ میک اینڈ ٹریم اینڈ نمبر فور ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکٹنگ تو ہمارے لیڈر سیکٹر میں جو پروپٹ ارن کیا جاتا ہے تو وہ پروپٹ بھی ان چاروں فنکشنل فرگمنٹیشن کے مابین پروپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا سب سے زیادہ پروپٹ ڈیزائنر اور ڈسٹریبیوشن اور مارکٹنگ والے لے جاتے ہیں جبکہ سب سے کم پروپٹ رہ جاتا ہے کٹ میک اینڈ ٹریم والوں کے پاس ٹھیک ہے تو ان وجہات کی وجہ سے بھی ہمارا جو لیڈر سیکٹر ہے یہ ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہے تو امید ہے آپ پاکستان کے لیڈر سیکٹر کے بنیادی پروپلم کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ اس کے بارے میں پریزنٹیشن دیکھنا چاہتا ہے تو پریزنٹیشن کو ہم نے اپلوڈ کیا ہے اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کی سکرین پر ہماری یوٹیوب چینل کا ایڈرس سامنے نظر آ رہا ہے آپ وہاں پہ جا کے یہ پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں Thank you very much